اسلام علیکم ملتا ہےی کوئی طور پڑھا چھوڑا نہیں ہے اس میں ہم جائیں گے فیس بک کی ایپ میں فیس بک کی ایپ کو اپن کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے جانا ہے اس کے منیو میں اگر آپ کو پتا ہے کہ رائٹ سائٹ پر ٹاپ کی طرف یہ تین لائنیں جائے بنی ہوتی ہیں یہاں سے کہ اس کے ہم مینیو میں جائیں گے مینیو میں جانے کے بعد ہم نے یہاں سے آپسن جوہاں سیلٹھ کرنے ہیں سیٹنگز and privacy میں جانے کے بعد اس کے اندر نیکسٹ ہمیں مزید ایک اپشن ملتا ہے سیٹنگ کے نام سے ہی تو اس سیٹنگ کو جو ہے ہم اوپن کر لیں گے تو یہاں سے ہم ارپا ساری اکاؤنٹ کی جو سیٹنگ ہے یا اسکیوٹی کی ڈیفرنٹ طرح کی سیٹنگز ہمیں یہاں پہ ملتی ہیں تو یہاں پہ آپ اس کو سکرول کرتے جائیں گے آپ کو لاسٹ پہ جا کے تو سکرول کرتے جائیں گے یہاں پہ یور اکاؤنٹ انفرمیشن والا جو کارنر ہے اس کے اندر ہم ایک اپشن ملتا ہے اکاؤنٹ آنرشپ اینڈ کنٹرول تو اس اپشن کو ہم جیسے ہی اوپن کرتے ہیں اکاؤنٹ آنرشپ اینڈ کنٹرول کو تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کیا چیزیں ہیں تو اس کے اندر ہمارا جو مین فوکس جو ہے وہ یہ سیکنڈ والا پوائنٹ ہوگا جو کہ ڈیلیشن اینڈ ڈی اکٹیویشن اکاؤنٹ کا لیکن اس کے اندر اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے اندر جو سب سے اوپر اپشن آ رہا ہے وہ آ رہا ہے تو اس اپشن کا کیا کام ہے تو یہ اپشن یوز اس لیے کیا جا سکتا ہے فار اگر کوئی پرسن اس کی ایک اکاؤنٹ کی سیٹنگ اس طرح سے کرنا چاہتا ہے کہ ان کیس خدا نہ خاصتہ اس کی جب کبھی کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس انسان کی جس کا مطلبی اکاؤنٹ ہے تو اس اپشن کے تھرو ایک مطلب اس میں اکاؤنٹ جو ہوا سیٹ کیا جاتا ہے چوز لگیسی کانٹیکٹ اس کو کہتے ہیں تو یہاں سے آپ کوئی ایک کانٹیکٹ جو ہوا سیٹ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کی ان کیس ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی ٹائم پہ تو یہ اولا اکاؤنٹ جو ہے وہ لگیسی اکاؤنٹ کے تھرو یہاں سے وہ مطلب اکسس ہو سکتا ہے تو اس کو مطلب اکاؤنٹ کو ایک میموریزیشن کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر جیسے لکھوار اکاؤنٹ سیکیورٹی فیس بک میموریزی اکاؤنٹ اف پیپل ہوا سکتا ہے تو جو لوگ مطلب جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو مطلب میموری کے لیے ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ اس طرح سے اس کے اندر سیف رکھا جا سکتا ہے تاکہ بعد میں لوگ اس کو اکسس کر سکیں وہاں پہ اس کے مطلب پروفائل پہ جو بھی ڈیٹا شیٹا ہے وہ وہاں سے اکسس کیا جا سکتا ہے تو اسی کے اندر دوسرا اپشن ایک سلٹ کیا جا سکتا ہے جو سیکنڈ ایٹ افٹر دیت تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فارک سیمپل اگر ایٹھ فیسی کی ہو جاتی ہے تو بعد میں اگر اکاؤنٹ کی ڈیلیشن جو ہے وہ اس کے تھوڑ کیے جا سکتی ہے تو وہ بھی اس اکاؤنٹ جو ہے وہ ایک سلٹ کیا وہ ہوتا ہے جس کے تھوڑ یہ دیلیٹ ہو جائے گا جی تو آپ کی مرضی ہے اگر آپ اس کو مطلب کے لگے ایسی کونٹیکٹ سلٹ کر کے اس کو یوز کرونا چاہتے ہیں یا ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ تو ایکسٹر اپشن ہے لیکن آج کی جو اپشن جس کے بار میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ڈی اکٹیویشن ڈیلیشن کا تو اسی سیٹنگ میں ہمیں سیکنڈ اپشن جو ملتا ہے ڈی اکٹیویشن ڈیلیشن کا ہے اب ان دونوں میں فرق میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ ڈی اکٹیویٹ اور ڈیلیٹ کا فرق ہے ڈی اکٹیویٹ اکاؤنٹ کا یہ ہوتا ہے اگر آپ کو اپنا اکاؤنٹ ڈی اکٹیویٹ کر دیتے ہیں تو ٹیمپریری طور پر آپ کی پروفائل جو ہے مکمل جو ہے ڈی سیبل ہو جاتی ہے آپ کا نام فوٹو ایبریتنگ جو مطلب ہے ہر جگہ سے وہ ہائیڈ ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے لیکن سامنے والوں کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اکاؤنٹ پر جو ہے وہ بند ہے یا ڈی اکٹیویٹ ہو چکا ہے تو یہ ڈی اکٹیویشن اکاؤنٹ کا فائدہ اور نقصان کیا ہے کہ پر ٹیمپریری تو آپ دیکھتے ہو آپ ڈی اکٹیویٹ کرتے ہیں اور اس اکاؤنٹ کو آپ جب چاہے کسی بھی ٹائم اس کو واپس سے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو لیکن اس کے اندر تو سیکنڈ اپشن ایک ڈی اکاؤنٹ والا ڈی اکاؤنٹ والے اپشن میں یہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو ڈی اکٹیویٹ والے اپشن کو لے کے سیلٹ کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ جو آپ پرمنٹ لی اس کے تھوڑ ڈی اکٹیویٹ ہو جائے مطلب آپ کا سیریسا جو آپ کا فیس بک کاؤنٹ بنا ہوا پورے کا پورا ڈی اکٹیویٹ ہو جائے گا اس کے اندر جتنے بھی آپ کی پروفائل پکچرز ہیں یا جو بھی آپ کا ڈیٹر شٹ ہے وہ اس کے اندر سے ختم ہو جائے گا جائیں گے تو اس کے اندر ہمیں آپشن ملتے ہیں کہ بفور یو ڈیلیٹ کہ اگر آپ نے اپنا ڈیٹا جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کا مسینجر اس سے کنیکٹ ہے تو مسینجر کا ڈیٹا بھی اس سے جو اب ختم ہو جائے گا چیٹنگ اس سے ختم ہو جائے گی جب آپ ڈیلیٹ کریں گے اسی طرح اس کے اندر سیو پوسٹ ان یور ارکائیف تو اس کا فیدہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی پوسٹ کو کوئی ارکائیف میں سیف کرنا چاہتے ہیں بیک اپ لینا چاہتے ہیں وہ اپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ تھرڈ آپ چین ہے ڈاؤنلوڈ یور انفرمیشن تو اس کے اندر آپ کی جتنی بھی تصاویر ہیں پوسٹ ہیں یہ جو بھی ڈیٹا آپ نے اپلوڈ اس کے اوپر کیا ہے وہ آپ انفرمیشن یہاں سے جو ہے وہ الگ سے سیف کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کرنے سے پہلے ہیورڈ ڈیلیشن کا سٹارٹ ہو جائے گا جی تو یہ تھا طریقہ اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرنے کا اس کے علاوہ میں دوسرے بتا دیتا ہوں کہ آپ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر سے اپنا یوز کر رہے ہیں فیس بک کو تو وہاں سے اس کو ہم نے کیسے ڈیلیٹ کرنے ہے اس کے بعد ہم وہ دیکھ لیتے ہیں جی تو اب ہم آگئے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی طرف آپ یہاں سے ہم چیک کرتے ہیں کہ ہم نے فیس بک کے اکاؤنٹ کو کس طرح سے ڈیلیٹ کرنا ہے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کو یوز کرتے ہو تو آپ نے اپنے بروزر پہ جا کے اوپن کر لینا ہے فیس بک کو فیس بک کی آئی ڈی لاغن کرنے کے بعد تو ہم نے اسی طرح سے جانا اس کی سیٹنگ میں ٹاپ پہ ریٹ کی طرف یہ جو ایرو بنا ہوتا ہے یہاں سے ہم جائیں گے اس کی سیٹنگ میں سیٹنگ میں جانے کے بعد لیفٹ کی طرف جو ہمارے پاس منیو بناواتا ہے جنرلز کی اوٹیل اینڈ لاغن اس کے بعد یور فیس بک انفرمیشن تو اس کے اندر ہم جائیں گے یور فیس بک انفرمیشن والے اپشن میں اس اپشن میں جانے کے بعد اس کے لاس پہ جو ہمیں اپشن ملتا ہے ملتا ہے ڈی اکٹیویشن اس طرح سے یہاں سے بھی وہ دو اپشن ملتا ہے اسی طرح ہم سلٹ کرنے اس کو کنٹینو کریں گے اور یہاں سے ہمیں پاسورٹ جو ہے اس کے اندر دینا ہوگا پاسورٹ ہم جیسے ہی دیں گے تو ہمارا اکانٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ تھا طریقہ اکانٹ کو ڈیلیٹ کرنے کا فیس بک کو پرمننٹ اکانٹ اگر آپ نے کبھی ٹیلیٹ کرنا ہے تو اس میں کچھ چیز سمجھ نہیں ہے اتنی تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں کومنٹس میں یا مجھے ورس اپ کر سکتے ہیں یا ایمیل پر مجھے پوچھ سکتے ہیں تو آئی ہاپ آپ کے ویڈیو جو آپ ضرور پسند آئی ہوگی اس طرح کے بزید ویڈیو اور انفرمیشن کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو جس کا نام ہے بلال سل فیڈ ٹیک اللہ حافظ بلال سل فیڈیو بلال سل فیڈیو سل فیڈیو